موسیقی تو دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو لگ بگ پانچ سے چھ دن پہلے میں نے یہ آپ کو ایک ویڈیو دکھایا تھا جس کے اندر میرے سبی جیڈ پلانٹ کا درشیہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک پانی کی بالٹی کے اندر دوستو گائے کا جو لگ بگ چھ مہینے پرانا گوبر ہے اس کے جو کچھ ٹکڑے ہیں اس بالٹی کے اندر ڈالے تھے تو اس کی آگے کی کیا پروسس ہے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اس کے اندر کیا کچھ اور ایڈ کرنا ہے یہ فرٹیلائزر کیسے تیار کرنا ہے کیسے پودوں کو دینا ہے سپیسل یہ جیڈ پلانٹ کے لیے ہے ویسے آپ کسی بھی پلانٹ میں اس کو دے سکتے ہو تو لاشٹ ویڈیو پہ کافی کمنٹ آئے ہیں کچھ کمنٹ ہے دوستو وہ میں آپ کو ڈسپلے کر رہا ہوں اور اس کے آگے کی جو پروسس ہے اس کے بارے میں پوری کی پوری جانکاری دینے والا ہوں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ میں ہوں ویپین اور آپ دیکھ رہے ہو اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل ویپین گارڈنگ اینڈ ٹیوریزم دوستو پہلا کمنٹ آیا ہے سودا جی جین جو کی ہمارے کافی پرانے درشک ہے اور کافی بار ان کے کمنٹ آتے ہیں میں ہر ایک کمنٹ کا ریپلائی کرتا ہوں تو آج انہوں نے جو کوسٹن پوچھا ہے کہ ہیلو سر آج بہت دنوں بعد آئے ہیں اس کی اچھی گروت کے لیے فرٹیلائزر بتائیں تو سودا جی دھنیواد آپ نے جو کمنٹ کیا ہے اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو آج بھی ریپلائی دینے والا ہوں اور ویڈیو میں آپ کا جو کمنٹ ہے وہ بھی سیلیکٹ کر رہا ہوں تو جو میں ابھی فرٹیلائزر بنا رہا ہوں یہ فرٹیلائزر دورمنسی کے بعد یعنی سردیوں کے بعد آپ اپنے جیڈ پلانٹ کو سب سے پہلے دے سکتے ہیں اس سے جو آپ کے پلانٹ کو سب سے زیادہ نیوٹریشن کی آوشکتہ ہے وہ ہے نائٹروجن کی جو گائے کا گوبر ہے جس کو ہم لیکوڈ فرٹیلائزر بنانے جا رہے ہیں آج جو اپنے پلانٹ کو دینے والے ہیں اس کی سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ رہنے والی ہے کیونکہ ہمارا جو پلانٹ ہے جیڈ پلانٹ سردیوں میں دورمنسی میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہے تو سردیوں میں اس پلانٹ کی جو گروت ہے وہ ادھم رک جاتی ہے اس کو جو پانی ہے وہ ہم کافی کم دیتے ہیں تو پہلا جو فرٹیلائزر ہے آپ اپنے جیڈ پلانٹ کو یا کسی بھی پلانٹ کو یہی فرٹیلائزر دے جس کو بنانے کا پورا کا پورا پروسس میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اگر آپ اپنے جیڈ پلانٹ کو بونچے ہی بنا رہے ہیں تو اس پلانٹ میں کیسے اس فرٹیلائزر کو دینا ہے اس کی پوری کی پوری جانکاری ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور اس فرٹیلائزر دینے کے دس سے پندرہ دنوں کے بعد آپ این پی کے انیس 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 کا جو چھڑکاو ہے جیسے میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں اسی گھڑی میں دوستو دوسرا جو کمنٹ ہے وہ ہے صفیق کچن گارڈن ان کا کوسچن ہے کہ جیڈ پلانٹ کو کب ریپورٹ کر سکتے ہیں تو صفیق جی میں آپ کو بتا دوں جو جیڈ پلانٹ ہے وہ کافی ہارڈی پلانٹ ہے آپ سرگیوں کو چھوڑ کر کبھی بھی آپ اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میرا پلانٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے تو سب سے اچھا جو موسم ہے وہ ہے بارس کا بارس کے موسم میں آپ اپنے پلانٹ کو ریپورٹ کریے اور کہیں بھی رکھ دیجئے موسم تھنڈا ہوتا ہے نمی ہوتی ہے تو اس میں آپ کا جو پلانٹ ہے وہ کافی اچھے سے ریپورٹ ہو جائے گا واپس اپنی روٹس ہے اور ڈیویلپ کرنا جلدی سٹارٹ کر دے گا اور دوستو میری بات کروں تو میں سال کے بارہ مہینے جب میرا من ہوتا ہے تب میں پلانٹ کو ریپورٹ کر دیتا ہوں جب آپ پلانٹ کو ریپورٹ کرتے ہو تو کچھ باتوں کا دیان رکھنا پڑتا ہے ایسے ہی ایک ہمارے ساتھی ہے جنہوں نے مجھے ویٹس اپ پہ ایک فوٹو بیجی ہے انہوں نے پلانٹ کو دس سے بارہ دن پہلے ریپورٹ کیا ہے جو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو اور اس پلانٹ کی جو پتی ہے دوستو وہ ایک دم سرنک ہو چکی ہے مطلب انہوں نے پلانٹ کو ریپورٹ کر دیا پرنتو پلانٹ کی جو ریپورٹنگ سسٹم ہے ان کو جڑوں کو کٹا ہے یا دوسرے پورٹ میں شفٹ گیا ہے تو ان کا طریقہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی پلانٹ کی جو پتیاں وہ ایک دم سرنک ہو چکی ہے اور پلانٹ سکنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو ریپورٹنگ کرنے کا جو سسٹم ہے دوستو وہ کیسا رہتا ہے کس حساب سے ہمیں پلانٹ کو ریپورٹ کرنا ہے اس کی پرانی سوئل کو کیسے اٹانا ہے نئی سوئل میں کیا کچھ ایڈ کرنا ہے اس پہ جلد سے جلد ایک ویڈیو آ رہی ہے اب آ جاتے ہیں دوستو واپس مین مددے پہ جو لیکویڈ فرٹیلائزر میں بنا رہا تھا اس میں کیا کچھ اور ایڈ کرنا ہے اور کس حساب سے اسے بنانا ہے تو دوستو اس بالٹی میں گائے کے سوکھے ویکم سے کم چھ مہنے پرانے گوبر کے تین سے چار ٹکڑے میں نے رکھی ہے اور اس کو ہمیں دبا دینا ہے کسی ایڈ کی یا کسی انے وستو کی سائطہ سے اور لگ بگ تین سے چار دن اسے ہمیں دوپ میں چھوڑنا ہے تین سے چار دن کے بعد جو ریجلٹ رہنے والا ہے وہ میں آپ کو ڈسپلی کرنے والا ہوں دوستو آج ہے چوتھا دن اسے رکھے ہوئے ہمیں دوپ میں اور اس کی جو گائے کے گوبر کے ٹکڑے ہیں اس کو ہمیں آج باہر نکال لینے ہیں اور جو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو جو بالٹی میں ہم نے پانی ڈالا تھا اس کا کلر ہے وہ ایک دم چینج ہو گیا ہے مطلب پورا کا پورا بلیک کلر کا یہ دکھنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ان کو ہمیں باہر نکالنا ہے ابھی ایک ایک کر کے دوستو اس کو پانچ چھے دن دس دن پندرہ دن جتنا دن آپ چاہو اتنے دن اس کو دوپ میں رکھ سکتے ہو جتنا زیادہ یہ سمیں لے گا اتنی جو آپ کی لیکوڈ فرٹیلائزر خاد ہے وہ بننے والی ہے اچھی اور جو یہ ٹکڑے ہیں دوستو ان کا بھی ہمیں اپیوگ کرنا ہے ان کا اپیوگ کیسے ہوگا وہ میں جب آپ کو اگلی ویڈیو میں پلانٹ کو ریپورٹنگ کرنا بتاؤں گا کہ کسی صاحب سے ہم اپنے زیادہ پلانٹ کو ریپورٹ کریں تو اس وقت ان ٹکڑوں کا اپیوگ ہونے والا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسپلے کرنے والا ہوں اور یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ایک دم کالا ہو چکا ہے اس کے اندرہ میں کچھ اور ایڈ کرنے والا ہوں دوستو یہ ہے میرا ایک ایلو ویرا یعنی اس کو گوار پاتھا بھی کہتے ہیں اور گریت کماری بھی کہتے ہیں اس کی کچھ پتیاں لینے والا ہوں اور اس جو ہم نے لیکویڈ فرٹیلائجر بنایا ہے اس کے اندر اس کا اپیوگ کرنے والا ہوں یہ ہمارے پلانٹ کی جو روٹس ہے دوستو اس کو تھک کرنے کا کام کرے گا تو یہاں سے میں ایک آدھی پتی کاٹ لیتا ہوں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پلانٹ بھی اس کے نیچے سے نکل رہے ہیں اب دوستو جو ہمارا لیکویڈ فرٹیلائجر بنا ہوا ہے اس کے اندر ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے ڈال دینے ہیں اور لگ بگ دو سے تین دن اور اسے دھوپ میں رکھنا ہے ابھی آپ دیکھ پا رہے ہو جو گوبر کے خاد کے جو ٹکڑے تھے ان کو انہیں نکال دیا تھا اور اس کے اندر جو پانی ہے اس کی ماترہ کافی کم ہوگی یہ ٹکڑے کاٹنے کے بعد میں اس کے اندر پانی اور ایڈ کر دیتا ہوں اور پھر اس کو دو سے تین دن اور دوپ میں چھوڑنے والا ہوں اب دوستو اس کے اندر میں پانی ڈال کے بالٹی فل کر دیتا ہوں اور اسے دوپ میں ہی ہمیں چھوڑ دینا ہے چلیئے ملتے ہیں کچھ دن کے بعد دوستو آج ہے چوتھا دن اور چوتھے دن کا جو رجلٹ ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہو جتنے بھی ہم نے اس کے انگرگوار پاتھا یعنی ایلوارا کے جو پتے کٹ کر کے ڈالے تھے وہ سب کے سب اوپر آ چکی ہے میں اس کو ہلا رہا ہوں اور دوستو لگ بگ چار دن اب وہ ہو چکے ہیں اور چار دن پہلے آٹھ دن میں ہمارا جو فرٹی لیجر ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس کو اوپیو کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ ایک کانچ کا ایک ویریم ہے اس کے اندر میں نے پانی بھر لیا ہے یہ دیکھیں ایک دم بالکل صاف پانی اور اس کے اندر اس کو میں مکس کرنے والا ہوں اس کے اندر پتے ہیں وہ نہ جائے اس کے لیے ایک چھلنی کا اوپیوک کروں گا یہ لوئے کی چھلنی لگا دیا ہے اور جو بھی لیکویڈ فرٹی لائجر ہے دوستو اس کے اندر میں ڈال رہا ہوں اور دوستو جو ایک ویریم ہے اس کے اندر پانی کی جو ماترہ ہے لگ بگ چالیس لٹر ہے اور ہمارا جو یہ لیکویڈ فرٹیلائجر ہے یہ پانچ سے چھ لٹر ہے یہ دیکھئے جتنی بھی پتیاں ایلویریا کی تھی وہ سب کی سب باہر نکل چکی ہے اس کو میں رکھ دیتا ہوں سائیڈ میں اسی کے ساتھ ہمارا لیکویڈ فرٹیلائجر تیار ہو چکا ہے جس کے اندر نائٹروجن کی مطرہ برپور ہے یہ دیکھئے پورا کا پورا پانی ہے وہ لال ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ پانی جو ہمارے پودوں کو ملے گا اور اس کی جو گروت ہے وہ دوستو دگنی گتی سے اب ہونے والی ہے اور دوستو اگر آپ کے پاس بونشائی پلانٹ ہے اس کو میں ایک بار ہلا دیتا ہوں پورا مکس کر دیتا ہوں تو بونشائی پلانٹ کے جو پورٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو لگ بگ میرے پاس سبی کے سبی بونشائی پورٹ ہے تو میں اس کے اندر رکھنے والا ہوں تاکہ نیچے کے ہول سے یہ پانی پورا کا پورا جتنا پورٹ کو آوشکتا ہے میٹی کو آوشکتا ہے رکھ دیتا ہوں اور اس اینٹ کے اوپر پورٹ کو رکھنے والا ہوں تاکہ وہ پورا کا پورا ڈوبے نہیں تو اسی پرکار میرے جتنے بھی پورٹ ہے وہ اس پانی کے اندر رکھتا رہوں گا اور نیچے سے جو ڈرینیج ہول بنا ہوا ہے اس سے سبی پلانٹ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر لیں گے جتنا بھی پانی ان کو چاہیے اور اچھی جور بتا دوں دوستو میں نے لگ بگ دو دن سے میرے ان پورٹ کے اندر کوئی بھی وارٹرنگ نہیں کی ہے پورے کے پورے سوکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں نے رکھ دیا ہے اور دھیرے دھیرے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے یہ پانی لیں گے ابھی دوستو اس لیکویڈ فرٹیلائجر کو آپ لگ بگ پندرہ دن تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور اپنے سبی پلانٹوں میں ڈال سکتے ہیں تو آج کی جانکاری کیسے لگی دوستو کمیٹ بکس میں جرور لکھیں اور چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو جتنی اس پورٹ کو آوشکتہ ہے اتنا پانی یہ لے رہا ہے نیچے کے ہول سے یہ دیکھیں دھیرے دھیرے پانی فیل رہا ہے جو سوئل ہے وہ گلی ہوتی بھی ہمیں دکھ رہی ہے تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کمیٹ بکس میں جرور لکھیں اگر آپ کی کوئی بھی کوئیری ہے جیڈ پونچھائی سے سمندیت یا جیڈ پلانٹ سے سمندیت آپ کمیٹ بکس میں لکھئے میں اس کا اتر دینے کا پریاس کروں گا تو دوستو اگلی ویڈیو رہنے والی ہے کہ جیڈ پلانٹ کو ہم ریپورٹنگ کیسے کریں کیسے اس کی سوئل چینج کریں اس کی پوری جانکاری جلدی آپ کے ساتھ شیئر ہونے والی ہے تو چلی دوستو ملتے ہیں بریک کے بعد نئی ویڈیو نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے سبھی کو میرا پیار برا نمشکار موسیقی